ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں احسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ویڈیوڈ ڈائریکٹر لیگ ٹینڈرن کا جن ہوا تھا تیرہ فروری انیس سو انتیس کو اور بولیورڈ فیلم ڈیسی میں انیس سو سنتالی سے دوہتار سترہ تک یہ ایکٹیو رہے تھے پہلا ایزا اسسٹنڈ ڈائریکٹر انہوں نے کچھ موویز کو اسسٹ کیا ہے جن میں سو انیس سو انچاس کی نیکی اور بدی انیس سو بچاس کی باورے نین انیس سو اکاون کی شوخیاں انیس سو باسٹھ میں ایزا ڈائریکٹر ان کی پہلی فلم آئی تھی پروفیسر اور اس کے بعد انہوں نے بولیورڈ فیلم ڈیسی میں ایزا ڈائریکٹر اپنی پہچاند بنائی اور کچھ ڈراما بھی انہوں نے ڈائریکٹر کیے ہیں کچھ موویز میں ایکٹنگ بھی کی ہے لیکن ایزا ڈائریکٹر ان کی پہلی مووی تھی پروفیسر اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے شامی کپور کالپنا موہن لالیتہ پوار اور بیلا بوش شامل تھے یہ فلم گیارہ مائے 1962 کو ریلیز ہوئی تھی اور پروفیسر ایک میوزیکل کومیٹی راما موی تھی جسے ایم دیو بیٹن میں سے 6.9 سٹار دیے گئے تھے تیس سے 32 لاکھ کے ویڈن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ باکس کلیکشن دو کرو پندرہ لاکھ کے ہوئے اور بوکس آفیس پر پروفیسر ایک بیلو آیبریج مووی ثابت ہوئی لیگ جنرل کی ڈریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے امرا پالی فلم کی لیڈ کاس میں ویڈن تیمالہ سنیل دت اور پریمنات شامل تھے یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی امرا پالی ایک میزیکل فینٹیسی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے ستر لاکھ کے ویڈن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ستر لاکھ ہی کے کلیکشن کیے فلم کے فارڈ باکس کلیکشن میں ایک کروڑ تیس لاکھ اور باکس آفیس پر امرا پالی کو ایک فلاو فلم قرار دیا گیا لیگ ٹنڈن کی ڈریکشن اپنی نیکس مووی کا نام ہے جھگ گیا آسما فلم کی لیڈ کا اپنے راجندر کمار سائرہ پانو راجندر ناس پریم چوپڑا اور کمال کپور شامل تھے یہ فلم انیس سوڑ سٹھ کو ارلید ہوئی تھی جھگ گیا آسما یہ ایک کومیڈی رومنٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے پچپن لاکھ کے ویڈن بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 78 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ باکس کلیکشن میں ایک کرو سات لاکھ اور باکس آفیس پر جھگ گیا آسما ایک بلو ایبریج مووی ثابت ہوئی لیک ٹنرن کی ریڈ کا اپنی نیکس مووی کا نام ہے جہاں پیار ملے فلم کی لیڈ کا اپنی شہشی کپور ہیمامالنی نادیرا جیون اور ناصر حسین شامل تھے یہ فلم انیس سو نتر کو رلیز ہوتی ہے جہاں پیار ملے ایک رومنٹک راما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے سکس پوائنٹ سیمان سٹار دیئے گئے تھے باکس آفیس پر ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی لیک ٹنرن کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے پرنس فلم کی ریڈ گاس میں شامی کپور بیجنتی مالا عجید اور رجیدرل ناج شامل تھے یہ فلم انیس سو نتر کو رلیز ہوتی ہے پرنس ایک میوزیکل رومنٹک رومنٹک راما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے سکس پوائنٹ ایٹ سٹار دیئے گئے تھے ساٹھ سے پینس آٹھ لاکھ کے بجن بنی اس فلم نے انڈرین باکس آفیس پر دو کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ بروس کلیکشن میں چار ورہ پندرہ لاکھ اور باکس آفیس پر پرنس ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی لیک ٹنرن کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے آندولن فلم کے لیڈ کاس میں راگیش پانڈے، نیتو سنگھ، ارمیلا بٹ آرپنا چودری اور پینچو کبور شامل تھے یہ فلم 1925 کرلید ہوتی ہے آندولن ایک ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.7 سٹار دیئے جاتے ہیں اور باکس آفیس پر ایک فلافنس ثابت ہوتی ہے لیک ٹنرن کی ڈریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے دلہن وہی جو پیا من بھائے فلم کے لیڈ کاس میں پریم کشن، رمیش پری، جگ دیب اور مدن پوری شامل تھے یہ فلم 1927 کرلید ہوتی ہے دلہن وہی جو پیا من بھائے ایک میوزیکل فیملی ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.9 سٹار دیئے گئے تھے اسی علاقے بجرم بنی اس فلم نے ایڈرن باکس آفیس پر ایک کرو پی چتر لاکے کلیکشن کیے اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی لیک ٹنڈرن کے ڈریکشن میں بنی نیکس موی کا نام ہے ایک بار کہو فلم کی لیڈ کاس میں نبین نسچل، شابانہ آزمی، مدن پوری اور راجندر ناج شامل تھے یہ فلم 3 ستمبر 1980 کو رلیز ہوتی ہے ایک بار کہو ایک فیملی رومنٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیئے جاتے ہیں اور باکس آفیس پر اسے ایک بلاؤ ایوریج موی قرار دیا گیا لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس موی کا نام ہے خدا قسم فلم کی لیڈ کاس میں مینوت کھنہ، ٹینہ مونیم، عجید اور پران شامل ہوتے ہیں یہ فلم 9 اکتوبر 1981 کو رلیز ہوتی ہے خدا قسم ایک فیملی رومنٹک ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.5 سٹار دیئے جاتے ہیں اور باکس آفیس پر خدا قسم ایک فلاف فلم رہتی ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس موی کا نام ہے شردہ فلم کی لیڈ کاس میں جیتندر، تلوری، رمیش بری، پوشا کیرن، لینا پاڈک اور رون برگا شامل ہوتے ہیں یہ فلم 8 اپریل 1981 کو رلیز ہوتی ہے شردہ ایک فیملی رومنٹک ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.7 سٹار دیے جاتے ہیں اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا جاتا ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس موی کا نام ہے اگر تم نہ ہوتے فلم کی لیڈ کاس میں راجش خنہ، ریخہ، راج ببر، مدن پوری اور اسرانی شامل ہوتے ہیں یہ فلم 49 پر 1983 کو رلیز ہوتی ہے اگر تم نہ ہوتے ایک فیملی ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.3 سٹار دیے جاتے ہیں ایک کروڑ نموے لاکھ کے ویڈ منی اس فلم نے ایڈن باکس آفیس پر 3 کروڑ نموے لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے واروال کلیکشن میں 7 کروڑ اور باکس آفیس پر اگر تم نہ ہوتے ایک ہیڈ فیلم ثابت ہوتی ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس موی کا نام ہے دوسری دلہن فلم کی لیڈ کاس میں شوانہ عزمی، ویکٹر بینر جی، شارمینا ٹائگور اور سودیر شامل ہوتے ہیں یہ فلم 14 دوبر 1983 کو رلیز ہوتی ہے دوسری دلہن ایک فیملی ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.2 سٹار دیے جاتے ہیں اور باکس آفیس پر ایک فلاو فیم ثابت ہوتی ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس موی کا نام ہے جینا نہی بین تیرے فلم کی لیڈ کاس میں پرسن جی، چیر جی، بین آب اینر جی، شافی، انامدار، انجانہ ممتاز اور علوک نات شامل ہوتے ہیں یہ فلم 1992 کو رلیز ہوتی ہے جینا نہی بین تیرے ایک رومینٹک مووی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.4 سٹار دیے جاتے ہیں باکس آفیس پر ایک فلاو فیم ثابت ہوتی ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس مووی کا نام ہے دو راہیں فلم کی لیڈ کاس میں ملن گناہ جی، میناخشی ششادری، کنوال جیت سنگھ شامل ہوتے ہیں یہ فلم 1997 کو رلیز ہوتی ہے دو راہیں ایک ایکشن ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.2 سٹار دیے جاتے ہیں باکس آفیس پر ایک فلاو فیم ثابت ہوتی ہے لیک ٹنڈرن کی ڈریکشن ویڈی نیکس مووی کا نام ہے پھر اسی موڈ پر فلم کی لیڈ کاس میں دی بیکا امین، آرن بالی اور صدات مہان شامل ہوتے ہیں یہ فلم 2019 سکور لیز ہوتی ہے پھر اسی موڈ پر ایک ڈراما موی رہتی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 9 سٹار دیا جاتے ہیں اور باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوتی ہے اور یہی ایزا ڈریکٹر لیک ٹنڈرن کی کریر کی آخری فلم رہتی ہے اور لیک ٹنڈرن سر کی ڈریکشن ویڈ بننے والی یہ آخری مووی پھر اسی موڈ پر یہ ان کی ڈیتھ کے بعد رلیز ہوتی ہے تو یہاں لیک ٹنڈرن سر کا جنوبہ تھا تیرہ فروری 1939 کو 1947 سے 2017 تک بولی وڈ فلم ریسی سے جڑے رہے اور 15 اکتوبر 2017 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 88 سال رہی تھی ایزا ڈریکٹر لیک ٹنڈرن نے بولی وڈ فلم ریسی میں 15 موویز ڈریک کی جن میں سنگی 4 موویز ہے 3 موویز بیلو ایوریج 7 موویز فلاپ اور 1 مووی ڈیزاسٹر رہی ہے تو ایزا ڈریکٹر لیک ٹنڈرن کا بولی وڈ فلم ریسی میں سکسیس ریشو بنتا ہے 46.67% تو اگر یہ تھی ایزا ڈریکٹر لیک ٹنڈرن کی لی سبھی موویز کی باکس آفیس رپورٹ تو ایزا ڈریکٹر لیک ٹنڈرن کی ریکشن بننے والی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومیٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈرز کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پیلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ